السلام علیکم دوستو آپ سب کا سواگت ہے ہمارا یوٹیوب چینل ایس فور گروہ میں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ نماز کی اہمیت اور نماز کے فرائز نماز کے اندر کتنے فرائز ہے اور نماز کی اہمیت کیا ہے اس بارے میں آج ہم اس ویڈیو کے اندر بات کریں گے تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں سب سے پہلے نوٹیفکیشن آپ کو ملے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں نماز کی فضیلت نماز کی اہمیت نماز اس متبرک تحفے کی فضیلت روزے روشن کی طرح آیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے حج کو فرش پر نازل فرمایا زکاة کو فرش پر نازل فرمایا ایمان کو فرش پر نازل فرمایا روزے کو فرش پر نازل فرمایا لیکن جب باری آئی نماز کی تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہم آپ کو ایک تحفہ دینے والے ہیں ایک قیمتی تحفہ دینے والے ہیں یہ تحفہ بہت عالی ہے یہ تحفہ بہت عرفع ہے عالی اور عرف شے کو عالی ہی جگہ آتا کیا جاتا ہے لہٰذا نماز کو آرچہ الہی پر بلا کر آتا کیا گیا انبیاء علیہ السلام نے توحید اور ایمان کے بعد نماز ہی کو اہمیت دی ہے اور نماز کی تلقین کی ہے قرآن پاک میں جگہ جگہ پر ہے اقیم الصلاح اقیم الصلاح اور کہیں ذکر کیا جاتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بصبر والصلاح کہ اے ایمان والو تم نماز اور صبر کے ذریعے اللہ تعالی سے مدد طلب کرو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اقرام کو معراج کے تحفے کا ذکر کیا اور نماز کی بشارت دی تو تمام صحابہ اقرام جھوم اٹھے کہ اب تو اللہ تعالی سے مانگنے کا ذریعہ مل گیا اللہ تعالی سے مانگنے کا واسطہ مل گیا اب تو ہر مشکل کو نماز کے ذریعہ آسان کر دیں گے نماز جنت حاصل کرنے کا وسیلہ ہے نماز رضا الہی حاصل کرنے کا وسیلہ ہے نماز رسول اللہ کی محبت حاصل کرنے کا واسطہ ہے میں آپ کو بتا دوں کوئی متقی نماز کے بغیر متقی نہیں ہو سکتا کوئی ولی نماز کے بغیر ولی نہیں ہو سکتا کوئی قطب نماز کے بغیر قطب نہیں ہو سکتا کوئی اولیاء نماز کے بغیر اولیاء نہیں ہو سکتا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی پابندی کی صحابہ اکرام بھی نماز پر مداومت رہے تابعین نے بھی نماز پڑھی کوئی بتا دو کہ کسی نبی نے نماز ترک کی ہو اور وہ نبی بن گیا ہو کوئی نہیں بتا سکتا نماز سے قلوب کو نورانیت ملتی ہے نماز سے ایمان واقعیت کو قوت ملتی ہے نماز اس وقت چراغ کا کام کرتی ہے جس وقت چاروں طرف اندھیرہ ہی اندھیرہ ہو نماز مسائب و پریشانی کو ٹال دیتی ہے نماز سے انسان عرفہ اور افضل ہو جاتا ہے میں باہر جاتا ہوں لوگوں سے ملتا ہوں میرے بعض بھائی ایسے بولتے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تو کیا ہوا ہمارا ایمان ٹھیک ہے میں ان سب بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ نماز کے ذریعے ہی فیصلہ ہوتا ہے کہ کون متقی ہے اور کون شقی ہے کون مسلمان ہے کون غین مسلم ہے یہ سب نماز کے ذریعے ہی پتا چلتا ہے میں حوالہ دیتا ہوں مشکال شریف اٹھاؤ اور صفحہ نمبر اٹھاون پر دیکھو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بین العبد و بین الكفر ترک السلام کہ بندہ اور کفر کے درمیان نماز ہی کا فرق ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ترک السلاة متعمدن فقد کفر جس شخص نے جان بوچھ کر نماز کو ترک کیا گویا کہ اس نے کفر کیا اور میں نماز کے اہمیت کے بارے میں آپ کو کیا بتاؤں کہ جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو سکا آج کل جب ہم کوئی گھر بناتے ہیں تو اس وقت یہ دھیان دیتے ہیں کہ یہ گھر اتنا مضبوط ہو لیکن ہم اپنے ایمان کے بارے میں ایسا نہیں سوچتے ہمیں تو اصل اپنے ایمان کے بارے میں سوچنا چاہیے کیونکہ کل قیامت کے دن پتا نہیں کس کے ساتھ کیا ہوگا وہ تو اللہ بہتر ہی جانتا ہے لیکن ہمیں اس فکر میں ہونا چاہیے جس طریقے سے ہم گھر مضبوط بنانے کی سوچتے ہیں اس طریقے سے ہم اپنے ایمان کو مضبوط بنانے سوچیں کہ چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے ہمارا ایمان ہمیں مضبوط رکھے ہم ایمان سے ڈگمگا نہ جائے ہم ایمان سے نہ فر جائے ہم اپنے ایمان پر قائم رہے اور اس وقت ہوگا جب ہم پانچ وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں گے جب ہم پانچ وقت کی نماز اچھی طریقے سے پڑھیں گے تب ہی ہمارا ایمان مضبوط ہوگا کہ ہم شیطان کے وسوسے سے دور رہ کر شیطان کے دھوکے سے دور رہ کر ہم پانچ وقت کی نماز انشاءاللہ اچھی طریقے سے اور پابندی کے ساتھ پڑھیں گے آئیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کن اوقات کے اندر نماز جائز نہیں ہوتی نماز درست نہیں ہوتی وہ تین اوقات ہیں پہلے نمبر پر جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے جب سورج نکل رہا ہوتا ہے تو اس وقت کوئی بھی نماز جائز نہیں ہوتی دوسرے نمبر زوال کا وقت ہے جب سورج دوپہر کے ٹائم بلکل پور جوش میں ہوتا ہے اس ٹائم پر بھی کوئی نماز جائز نہیں ہوتی اور تیسرے نمبر پر ہے جب سورج گروب ہو رہا ہوتا ہے جب سورج ڈوب رہا ہوتا ہے تو اس وقت بھی کوئی نماز جائز نہیں ہوتی نماز کے اندر سات شرائط ہے اور چھے فرائز ہے شرائط کیا کیا ہے نماز پڑھنے جانے کے لیے سب سے پہلے بدن کا پاک ہونا ضروری ہے دوسرے نمبر پر ہے کپڑوں کا پاک ہونا تیسرے نمبر پر ہے جگہ کا پاک ہونا چوتھے نمبر پر ہے ستر کا چھپانا اور پانچوے نمبر پر ہے کہ نماز کا وقت ہونا اور چھٹے نمبر پر ہے قبلے کی طرف روک کرنا اور ساتوے نمبر پر ہے نیت کرنا یہ تو ہوگے شرائع اب نماز کے اندر فرائز کیا ہے نماز کے اندر چھے فرائز ہے نمبر ایک تکبیر تحریمہ کہنا نمبر دو قیام کرنا نمبر تین قرات کرنا نمبر چار رکو کرنا نمبر پانچ سجدہ کرنا نمبر چھے قائدہ اخیرہ کرنا قائدہ اخیرہ چار رکعت والی نماز کے اندر جو پہلے دو رکعت میں ہم بیٹھتے ہیں اس کو قائدہ اولہ کہتے ہیں یعنی جب چار رکعت پر بیٹھتے ہیں اس کو قائدہ اخیرہ کہتے ہیں یہ قائدہ اخیرہ کرنا فرض ہے اس ویڈیو کے اندر میں نے نماز کی اہمیت اور نماز کے فرائز اور نماز کن وقتوں میں جائز نہیں ہوتی یہ تین چیزیں بتائی ہے تو ایک ساتھ تو بنانا ناممکن ہے تو انشاءاللہ میں پارٹ اس کے اور نکالوں گا یعنی پوری نماز انشاءاللہ ہم باتچیت کریں گے میرے جتنے بھی بھائی دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ امید ہے کہ میری ویڈیو اگر دیکھیں گے تو انشاءاللہ ان کو پوری نماز یاد ہو جائے گی تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ